بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل مورڈن سٹیچنگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل حریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا یہ بہت ہی زبردست سا ڈیزائن اس کو ہم نے باورڈر کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے بورٹ نیک بنایا ہے اوپر ہم نے سمپل نیچے ہم نے باورڈر کی پٹیاں دی ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے ہم نے ان کو ساتھ ہی دیا گے بیل آئیکن پر پریس کرنا مات بولیے اس سے میری ہر نیو آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی اور صرف ڈیزائنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے دوسرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو چلیے نیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ میرے پاس باورڈر ہے یہ سوٹ کے ساتھ ہی دیا گیا تھا اس کو ہم نے کٹ کر کے علیدہ کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے پیسیز میں کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے سینٹر میں سے تو یہ دیکھئے ون ہنچ چڑھائی رکھتے ہوئے میں نے باورڈر کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اب اس میں سے ایک پٹی اٹھائیں گے سائیڈ میں جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے پریس کر لیں گے ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے ہم سب پٹیوں کو ریڈی کر لیں گے تو دیکھئے بارڈر کی ساری پٹیوں کو میں نے اس طریقے سے سائٹ سے پریس کر کے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے فولڈ کرنے سے ان کو سلائی کرنے میں آسانی رہے گی ساری پٹیوں کو میں نے سائٹ سے فولڈ کر کے پریس کر لیا اچھے طریقے سے یہاں پہ اب میں نے بوٹ نیک کی کٹنگ بھی کر لی ہے بوٹ نیک کی کٹنگ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کی لمبائی اور چڑائی میں یہاں پہ آپ کو مینچن کر دیتی ہوں نیک کی چڑائی میں نے رکھی ہے پونے آٹھ ہنچ اور اس کی لمبائی میں نے رکھی ہے ساڑھے چار ہنچ اب کرتی کو ہم پورا کھولیں گے یہاں پہ میں نے سکوئر آرم ہول بنائے ہیں اس کی بھی مکمل ریٹیل کے ساتھ ویڈیو میرے چینل پہ آ چکی ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں کرتی کی سینٹر میں کٹ لگا دیا ہے میں نے اب ہمیں بارڈرز کو پہلے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے جس طرح سے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ایک بارڈر کی پٹی ہم سینٹر میں رکھیں گے پہلے یہاں پہ اس کو پین اپ کر دیں گے اب جو باقی پٹیاں ہیں ان کو بھی ہم سینٹر میں رکھتے ہوئے یہاں پہ فکس کر دیں گے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا گیپ رکھتے ہوئے ہم ان کو سیٹ کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے اوپر کارنر سے ہمیں ان کو بلکل آپس میں ملا کر رکھنا ہے اور نیچے والی سائٹ سے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا گیپ رکھتے ہوئے پٹیوں کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹوٹل ہم یہاں پہ پانچ پٹیوں اٹیج کریں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بارڈر زیادہ ہے ایک سینٹر میں آئے گی دو ایک سائٹ پہ اور دو دوسری سائٹ پہ ٹھیک ہے ٹوٹل پانچ پٹیوں ہوں گی بارڈر کی تو یہ دیکھئے ہماری پانچ پٹیاں اس طرح سے سیٹ ہو گئی ہیں اب اوپر یہاں پہ ہم ان کو سلائے لگا کے فکس کر لیں گے ایک دفعہ تو دیکھئے ایک طرف سے ہماری ساری پٹیاں فکس ہو گئی ہیں سینٹر میں ٹھیک ہے سینٹر میں ہمیں اس طرح سے ان کو فکس کر لینا ہے اب ہم سینٹر سے نیک کی چڑائی کا نشان لگائیں گے دونوں طرف ٹھیک ہے کیونکہ اب ہمیں یہاں پہ بوٹ نیک کو سٹچ کرنا ہے ایک طرف ہم نے نشان لگایا چار انچ پہ دوسری طرف بھی ہم سینٹر سے چار انچ پہ نشان لگا دیں گے اب جو ہم نے بوٹ نیک کٹ کر رکھا ہے اس کو میں نے فیبرک کے پیس پر پیسٹ کر لیا تھا اس کو ہم سینٹر میں رکھتے ہوئے یہاں پر سلائے لگا کے اس کو فکس کر دیں گے ٹھیک ہے صرف ہمیں اوپر سلائے لگانی ہے صرف ہمیں ابھی نیک کو فکس کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے گلائے میں ہمیں سلائے نہیں لگانی تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اوپر سلائے لگا کے نیک کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اب جہاں پر ہمارے بوٹ نیک کی لمبائی آ رہی ہے وہاں تک ہمیں نشان لگانا ہے کچھ اس طریقے سے جیسا میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طریقے سے اٹھائیں گے نیک کو جہاں تک ہماری نیک کی لیندھ ہے وہاں پر ہم نے نشان لگا دیا ہے اب اسی نشان سے نیچے ہم سینٹر والی پٹی کی لیندھ کی مارکنگ کریں گے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے یہ نشان لگایا ہے اب جو سینٹر والی پٹی ہے سب سے پہلے ہم اس کو سٹچ کریں گے باقی جو پٹیاں ہیں ان کو ہم اس طریقے سے ہٹا دیں گے وہ سلائے میں نہیں آنی چاہیے سینٹر والی پٹی کو ہم سب سے پہلے سٹچ کریں گے پٹی کی ایک طرف کنارے پر اس طریقے سے سلائے لگاتے جائیں گے اب جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے وہاں سے ہم سینٹر والی پٹی کی لیندھ لیں گے سینٹر والی پٹی کی لیندھ آپ اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے ویسے یہ ویسٹ لائن تک اگر آپ لیں تو کافی ہوگی ٹھیک ہے اب جہاں پہ میں نے نشان لگایا تھا وہاں سے میں اس کی لیندھ لے رہی ہوں 9 انج ٹھیک ہے آپ 10 انچ 11 انچ 12 13 انچ 14 15 انچ تک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں پہ میں نے نشان لگایا ہے وہاں سے نیچے half انچ ایکسٹر لیتے ہوئے پٹی کو کٹ کر دیں گے جو ہم نے half انچ ایکسٹر لیا ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے پھر ہم اس پہ سلائے لگائیں گے اس طرح سے اب موڑ لیں گے دوسری طرف بھی پٹی میں سلائے لگا لیں گے اس طرح سے ہماری سینٹر والی پٹی سٹچ ہو جائے گی بلکل سینٹر میں یہ پٹی ہمیں سیٹ کرتے ہوئے سلائے لگانی ہے تو دیکھئے سینٹر والی پٹی کو ہم نے اس طرح سے سٹچ کر لیا اب اسی کے اکارڈنگ ہم باقی پٹیوں کو بھی سیٹ کریں گے یعنی ان کے بیچ میں ہم سپیس دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ان پٹیوں کو سیدھا کر لیں گے پہلے ہم جو ہماری رائٹ سائیڈ پہ پٹیاں ہیں ان کو ہم سیٹ کریں گے اب اوپر کارنر سے ہم سینٹر والی پٹی کو میر کریں گے تو یہ ہماری ٹوٹل آ رہی ہے گیارہ انچ کی اب اسی کے ساتھ جو دوسری پٹی ہے اس کی لیندھ ہم یہاں پہ لیں گے نائن انچ کی دو انچ کم لینی ہے ہمیں تو دیکھئے اس طرح سے ہم نائن انچ پہ نشان لگائیں گے اب نائن انچ سے نیچے کی طرف ہمیں ہاف انچ ایکسٹر رہنا ہے فولڈنگ کے لیے تو ہم فولڈنگ کے لیے ایکسٹر لیتے ہوئے پٹی کو کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب جو سینٹر والی پٹی ہے اور سائیڈ والی پٹی ہے ان دونوں کے بیچ میں بھی ہمیں گیپ دینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم میر کر لیں گے تو دیکھئے سینٹر والی پٹی اور سائیڈ والی پٹی کے بیچ میں ہمیں جو گیپ دینا ہے وہ یہاں پہ میں دے رہی ہوں دو انچ کا ٹھیک ہے آپ یہ گیپ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس پٹی کو بھی ہم سٹچ کریں گے تو جو ہماری سیکنڈ والی پٹی ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے دوسری پٹی پہ اس طریقے سے ایک کنارے پر سلائی لگائیں گے ساتھ ساتھ ہمیں میر کرتے جانا ہے جو نیچے ہم نے سپیس رکھا ہے دو انچ کا وہ بلکل ایکول آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم ساتھ میر کریں گے سپیس کو ہمیں دو انچ پہ ہی سیٹ کرنا ہے ایک طرف ہم نے سلائی لگا لی جو ہم نے ایکسٹر لیا تھا ہاف انچ اس کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے دوسری طرف بھی سلائی لگا لیں گے تو دوسری پٹی بھی ہماری یہاں پہ سٹچ ہو چکی ہے یہ دیکھئے اب جو ہماری تیسری پٹی ہے یعنی سینٹر سے سائیڈ کی طرف جو ہماری تیسری پٹی ہے اس کو اب ہم سٹچ کریں گے تو اس کو اس طریقے سے ہم سیدھا کر لیں گے اس کے بلکل ساتھ ہی اب اس کے بیچ میں بھی ہمیں دو انچ کا گیپ رکھنا ہے لیکن لمبائی اس کی ہمیں سائیڈ والی پٹی سے دو انچ کم لینی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلی پٹی اٹیچ کی ہے اس کی لمبائی ہم نے سینٹر والی پٹی سے دو انچ کم لی تھی اب اس پٹی کی لمبائی ہمارے پاس آ رہی ہے نائن انچ تو اس والی پٹی کی لمبائی ہم لیں گے سیمن انچ سیمن انچ پہ نشان لگائیں گے سیمن انچ سے آگے کی طرف ہاف انچ ایکسٹر لیتے ہوئے ہم پٹی کو کٹ کر دیں گے سیم اسی طریقے سے ہم اسے بھی فولڈ کریں گے اندر کی طرف اب اس میں بھی ہمیں دو انچ کا اس طریقے سے گیپ دیتے ہوئے پٹی کو سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور سلائے لگا کر اس کو بھی ہم فکس کر دیں گے یہ نیک لائن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پہنا ہوا اگر آپ کے پاس کوئی بھی بارڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نیک بنے گا اور آپ کے پاس اگر بارڈر ہے تو آپ بارڈر بھی یوز کر کے اس طرح کا ڈیزائنر نیک لائن بنا سکتے ہیں تو دیکھئے سینٹر سے ایک طرف ہماری دو پٹیاں سٹیچ ہو گئی ٹھیک ہے اب بلکل کورنر سے میں آپ کو رکھ کے اس کا سپیس دکھا رہی ہوں تو بلکل کورنر سے اس کا سپیس 3 انچ کا ہے ٹھیک ہے سینٹر والی پٹی کے لمبائی 11 انچ پھر اگلی پٹی کے لمبائی 9 انچ پھر اسے اگلی پٹی کے لمبائی 7 انچ ٹھیک ہے اب یہ جو دو پٹیاں ہیں سیم اسی طریقے سے ہم یہ بسٹیچ کریں گے سینٹر والی پٹی کے لمبائی ہے 11 انچ تو سائیڈ والی پٹی کی لمبائی ہم لیں گے 9 انچ ٹھیک ہے یہ دیکھئے 9 انچ پہ انشان لگائیں گے 9 انچ سے مزید آگے کی طرف ہم ہاف انچ فولڈنگ کے لیے لیے لیتے ہوئے پٹی کو کٹ کر دیں گے جیسے ہم نے پہلی والی دو پٹیاں سٹیچ کی ہیں سیم اسی طریقے سے ہم یہ پٹیاں بسٹیچ کریں گے بلکل برابر ہمیں اس میں سپیس رکھنا ہے اور لمبائی بھی برابر رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ بوٹ نیک نہیں بنا رہے آپ کا نیک 5 انچ ٹیپ ہے یا 6 انچ ٹیپ ہے یا 7 انچ ٹیپ ہے تو پھر آپ جو سینٹر والی پٹی ہے اس کی لیندھ 15 سے 16 انچ لمبی لیں گے ٹھیک ہے اور پھر سینٹر والی پٹی کے مطابق کی آپ جو سائیڈ والی پٹیاں ہوں گی ان کی لیندھ کم لیں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہاں نیچے سے جو ہم نے ہاف انچ کی فولڈنگ کرنی ہے یہاں پہ بہت ہی اچھے سے ہمیں اسے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے باہر کی طرف کپڑا نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل فینشنگ کے ساتھ ہمیں اس کو فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے سینٹر سے ہم نے اس طرف سے سٹیچ کر لیا ہے اب جو دوسری والی پٹی ہے اس کو بھی ہم سٹیچ کریں گے سیم اسی سائز ہم نے سائیڈ پے پٹی میں اس کی لیندھ میر کر لیں گے اس کی لیندھ سے دیمی رکھتے ہوں پٹی پے نشان سے آگے ہمیں فولڈنگ کے لئے ہاف انچ لازمی لینا ہے تو دیکھئے ہم نے پٹی کی لیندھ بھی کٹ کر لی ہے اب اس کو بھی ہم سٹچ کر لیں گے بلکل کنارے پر سلائے لگائیں گے جو نیچے ہم نے ہاف انچ ایکسرا لیا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے جو دونوں کے بیچ میں گیپ ہے وہ بھی ہم ایک دفعہ میئر کر لیں گے ساری پٹیوں کے سینٹر میں ہم نے تین انچ کا گیپ رکھا ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کو میئر کر کے بتایا تھا وہ میں نے تھوڑا سا اوپر سے میئر کیا تھا بلکل کارنر سے رکھتے ہوئے میئر نہیں کیا تھا اس لیے وہ دو انچ پہ تھا کارنر سے آپ بلکل رکھتے ہوئے تین انچ پہ رکھیں گے آپ یہ گیپ اپنی پسند سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے سب پٹیوں کے سینٹر میں گیپ بلکل برابر آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین انچ کا گیپ ہے اور پٹیوں کی جو لمبائی ہے وہ بھی ہماری بلکل برابر آئی ہے جس طرح سے ہم نے رکھنی تھی اب نیک کو ہم اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور یہاں گلائے میں اب ہمیں سلائی لگانی ہے نیک کو ہم نے پہلے اوپر اس لیے فکس کیا تھا تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ پٹیوں کی جو لمبائی ہے وہ ہم نے کتنی لینی ہے ٹھیک ہے اب ہم پورے نیک میں سلائی لگا لیں گے اس طرح سے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے سلائی لگا کے نیک کو فکس کر لیا اب بیچ میں جو کپڑا ہے اس کپڑے کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے پورے راؤنڈ نیک میں ہم چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیں گے اور نیک کو ہم سیدھا کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم پورے نیک میں کٹس لگا لیں گے اب اس نیک کو ہم اس طرح سے الٹی طرف پلٹ دیں گے اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے اور نیک میں ہم ترپائی کر لیں گے ترپائی کرنے کے بعد اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے ہمارے نیک کی فائنل لک یہاں پہ میں نے فیبرک بٹن جو کہ بازار سے آسانی سے مل جاتے ہیں وہ میں نے پٹیوں کے انڈ پہ اس طرح سے یوز کر لیے ہیں اور آرم ہول پہ بھی میں نے اس طرح سے یوز کیا ہے بارڈر اور شیٹل لیس ڈریس کی جو کمپلیٹ لک ہے آپ میرے ڈریس ڈیزائننگ والے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کرنا مت بولیے گا اور اچھے چھے ڈیزائن دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور پلیز ڈریس ڈیزائننگ والے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کیجئے تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ملیں گے کسی نیو ڈیزائن کے ساتھ کسی نیو پیٹن کے ساتھ تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ